اسلام علیکم ویڈیو مدہ و لاغز میں آپ سبھی کا ویلکم ہیں آج کی یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہائے رسک پرگننسی کے کیا کیا وجہ ہو ہاتھ ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کیا causes ہوتے ہیں کیا reasons ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور problems کے بارے میں بھی اور وہ کونسی کونسی تکلیف اور problems و ڈیسیز جو جو بیماری ہے اس کے وجہ سے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں اللہ سب کو صحت مند پرگننسی دے بس یہی سب کے حق میں دعا ہے اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز ویزیڈ ضرور کرنا کل کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے سبھی مدرز کے لیے تو وہاں پر میں نے اپنا اون پرسنل ایکسپیرنس بھی شیئر کیا ہوا ہے جنیون دونوں اپنی نومل ڈیلیوری ورسز سی سیکشن ڈیلیوری کا ایکسپیرنس بھی شیئر کیا ہے اور بیبی بوئی ورسز بیبی گرل کا بھی ایکسپیرنس وہاں پر میں نے شیئر کر رکھا ہوا ہے تو ویزیڈ ضرور کرنا وہاں پر بہت زیادہ ہیلپ ہوگی آپ کو اگر آپ نیو موم ہے تو آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اگر آپ پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورت، فیفت ٹائم مدر ہے تو بھی آپ کے لیے ویڈیو شاید زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے بکوز میں نے وہاں پر اپنی فور پرگننسی کا ایکسپیرنس بیس وہاں پر شیئر کر رکھا ہوا ہے ایک پرگننسی کی جو جنی ہوتی ہے ہر ماں کی سیم نہیں ہوتی ہے ہر ماں کی جو جنی ہوتی ہے وہ ایکسپیرنس جو ہوتا ہے وہ بلکل سیم نہیں ہوتا ہے ہر بچے کے ٹائم بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکسپیرنس ہوتا ہے وہی ایکسپیرنس بیس انکلوڈنگ فور پرگننسی میں نے شیئر کر رکھا ہوا ہے تو وہاں پر ویزیڈ ضرور کرنا ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانا اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کا ایسا ضرور سے بننا بڑھتے ہیں آج کے کوسٹن کے طرف تو آج کا جو کوسٹن ہے what are the causes of high risk pregnancy تو high risk pregnancy کے کیا کیا پرابلم سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو high blood pressure یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے جو کئی pregnant ladies کو آ جاتی ہے during pregnancy اس سے پہلا تو نہیں ہوتی اور pregnancy کے بعد جیسے ہی baby ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کے بعد چلی جاتی ہے کئی ladies کا ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا بھی ہے اپنے friend circle میں بھی جیسے ہی انہیں pregnancy conceive ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی high blood pressure وغیرہ بھی increase ہو جاتا ہے ضرور ہی نہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہو مگر میں نے دیکھا ہے کچھ ہی quantity کے لوگوں کے ساتھ کچھ ہی بہت کم مقدار میں ہوتا ہے obesity, diabetes epilepsy اور thyroid یعنی مجھے بھی thyroid کی problem ہوئی تھی during pregnancy میرا experience شیئر کروں تو میں دو pregnancy میں مجھے first اور second pregnancy میں thyroid کی problem بلکل بھی نہیں تھی الحمدلیلہ دونوں pregnancy کا experience بہت اچھا تھا میری third pregnancy میں مجھے thyroid کی problem آئی تھی جو کہ بہت تو limit میں تھا مگر اسے ڈاکٹر نے بہت اچھے سے کنٹرول کرنے کے لئے مجھے tablet بھی provide کری دے جسے میرا جو thyroid level تھا وہ 9 منت آتے آتے بلکل subtle تھا تو الحمدلیلہ this is my experience heart اور blood disorders یعنی کئی لوگوں کو blood کی بھی problems رہتی ہیں اور heart کی بھی problems ہوتی ہیں during pregnancy ایسا سنا ہے میں نے مگر دیکھا نہیں ہے poorly control asthma and infections تو کئی لوگوں کو asthma کی بھی problems ہو جاتی ہیں اور رہتی ہیں تو پتا نہیں مجھے تو کچھ بھی experience نہیں ایسے لوگوں کو میں نے بلکل بھی نہیں دیکھا اور infections بھی کئی ladies کو during pregnancy جیسے ہیں وہ pregnancy conceive کرتے ہیں انہیں urinary infection stomach infection وغیرہ بہت سارے infections وغیرہ skin infection بہت سارے infections آ جاتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی ہو کسی کو کھانے پینے سے بھی infection ہو جاتا ہے کسی کو سیم ہی ہو تو سب کا experience یہاں پر الگ ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی problem ہے like bp sugar یا thyroid وغیرہ کچھ بھی تو first visit آپ اپنے doctor سے کریں ان سے concern کریں اپنی جو بھی problem ہے ڈرے نہیں بلکل بھی کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا بات ورک کرتی ہے یہ ایک بات اچھے سے یاد رکھ نا میں experience بھی کیا ہے this is my experience included اگر آپ positive mind سے رہتے ہیں تو baby بھی زیادہ move کرتا ہے active رہتا خوش رہتا اگر sad وغیرہ رہتے ہیں تو baby بھی sad رہتا ہے this is my experience journey تو چل دی آگے بڑھتے ہیں یہ high risk pregnancy means woman has one or more things that rise her or her baby chances of health problems are preterm early delivery woman's pregnancy might be considered high risk of she یعنی 17 سال کی عمر یا پھر 35 سال سے زیادہ کی عمر کم ایج یا زیادہ ایج بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے یا زیادہ ویٹ ہو سکتی ہے before becoming pregnant ماں بننے سے پہلے لڑکیوں کا ویٹ اگر بہت زیادہ کم ہے تو بھی ایک پرابلم ہے اگر بہت زیادہ ہے تو بھی پرابلم ہوتی ہے تو ایک limitations ہو بہت ضروری ہے 17 سال کی عمر اگر ہے تو بہت کم ایج بھی پرابلم کر سکتی ہے اگر 35 سے اوپر ہے تو بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے ایسا کہا گیا this is not my word یہاں پر لکھا ہو ہے پڑھ لینا پڑھ نے کے بعد جان لینا بیبی کا growth وغیرہ سب کچھ mother کے اوپر depend ہوتا ہے تو اپ سے یہی اندر weakness وغیرہ health issues وغیرہ یہاں پر بڑھ جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مگزیات وغیرہ یعنی dry fruits وغیرہ خجور انجیر جیسے dry fruits وغیرہ اپنے diet میں include کریں دودھ دہیں پانیر چیز ایسی چیزیں بھی اپنے کھانے میں include کریں جس بیبی کی eyes sharp ہوگی ہڈیاں مضبوط ہوگی body strong ہوگی baby healthy ہوگا active ہوگا تو mother کو کوئی بھی problem نہیں ہوگی اگر baby weight اچھا نہیں ہوگا preterm delivery ہوگی یا early delivery ہوگئی تو mother کو problem اور baby کو بھی because بہت چھوٹا baby بھی سامال it's not easy بہت زیادہ heavy problems ہوگی بہت چھوٹا اگر baby preterm ہو جاتا ہے تو اس کو لینے میں problem اس کو بات کرانے میں اسے feed کرانے میں اگر baby ایک proper weight لے birth ہوتا ہے 3 kg 3 and half تو بہت اچھا weight ہوتا ہے الحمدلللہ پھر آپ baby کو آرام سے carry کر سکتے ہیں اس کو proper سکتے ہیں وغیرہ سب کچھ تو اگر آپ کو کوئی بھی health problem ہے یا کوئی بھی discomfort وغیر آپ کو feel ہوتا ہے تو آپ first visit کریں health consider آپ کے health provider ہے جو بھی doctor وغیرہ ان سے consider کریں اپنی جو بھی problem ہے کھل کے discuss کریں ڈرے نہیں اگر ویڈیو اچھی لگ تو do like share subscribe and comment کر کے ویڈیو